بسم اللہ الرحمن الرحیم ہورٹیکلچر ٹریننگ انسیٹیوٹ پتو کی کنر فارم سے حاضر خدمت ہو ابرار حسین دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے پائن ایپل کے اوپر کے پائن ایپل کی آپ ملٹی پل ایڈکیشن کس طرح کریں گے پائن ایپل کے جو پودے ہیں وہ ایک سے کس طرح بڑھائیں آپ جب ایک پودہ خرید کے لیے آتے ہیں اس کے نیچے سے سکرز نکلتے ہیں بیبیز نکلتے ہیں اس کا کیا طریقے کار ہے آگے لگانے کا اس کو آپ نے سیپرٹ کب کرنا ہے کس موسم میں کرنا ہے کس طرح کرنا ہے سیپرٹ کرنے کے دو اس کے موسم ہیں ایک تو موسم ہے یہ مارچ کا فروری کینڈ اور مارچ کا سٹارٹ اور دوسرا جو اس کا موسم ہے سر تو وہ ہے موسم برسات آپ برسات میں بھی اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں تو سر یہ جو میرے آپ دیکھ رہے ہیں پودے یہ بارہ سے تیرہ پودے میں کئی سے لے کے آئے تھا خرید کے جب میں پودا خرید کے لے کے آئے تھا تو پودا تھا اتنا اتنا یہ سائز کا جو پودا تھا یہ ہمیں ملا تھا تقریباً تین سو ساڑھے تین سو روپے میں غالباً ٹھیک ہے تو وہ ہم نے پودا اس بڑے پوٹ کے اندر لگا دیا جس کو پولتے ہیں اٹھارہ انچ کے پوٹ کے اندر ٹھیک ہے اٹھارہ انچ کے پوٹ کے اندر جب پودا لگا دیا تو تقریباً ان کو آج دو سال ہو گئے ہیں دو سال میں یہ دیکھیں یہ کتنے کتنے ان کے جھنڈ ہو گئے ہیں نیچے اس کے اندر بیبیس دیکھیں کتنے کتنے ہیں یہ کم کم دس سے بارہ پوٹ تھے جن میں سے کچھ تو ہم نے یہ بھی خالی کر لیے ہیں چھ سات پوٹ باقی چار پوٹ رہ گئے ہیں وہ بھی خالی کر رہے ہیں اس کے اندر سے جو بیبیس نکلتے ہیں یہ دیکھیں سارے ہم نے سیپٹ کر لیے ہیں تقریباً یہ جو دس پوٹ کے اندر سے پندرہ پندرہ سولہ سولہ ایک پورٹ کے اندر سے بھی نکلیں تو ایک سو ساٹھ ستر کے قریب جو نکلنے والے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر جو فروٹنگ ہوتی ہے اس فروٹنگ کے اوپر جو کرون ہوتا ہے کرون کے ساتھ بھی ان کے بیبیز ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ توڑ کے میں نے برسات میں لگائے تھے وہ تقریبا سو ڈیٹھ سو کے قریب ہو گئے تھے یہ دیکھیں جی یہ اس کے جو ہم نے کرون کے ساتھ جو پائنیپل تیار کیا تھا یہ وہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہیلتی اور صحت مند پودے ہیں سو ڈیٹھ سو کے قریب ہم نے پودا یہ تیار کر لیا تھا تو اس کے جو سکرز تھے جو اس کو ہم علیدہ کر رہے ہیں اس کے اندر سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ ہم علیدہ کر رہے ہیں اور اس نے سکرز بھی نکالے ہوئے ہیں وہ سکر بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے جب سکر بھی آپ علیدہ کر کے لگا سکتے ہیں لیدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے جس طرح ہم نے یہ پتے اتارے ہوئے ہیں اس طرح آپ ان کے پہلے نیچے سے پتے اتار لیں پتے اتار کے آپ اس کی جو صفائی کرنے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی اس طرح ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں تو یہ جو پودا ہے اس کے نیچے آپ سکر دیکھیں کتنے زیادہ ہیں یہ اب ہم یہاں سے کینچی کے مئے سے سیپرٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن وحیم یہ جو ایک پودا یہ سیپرٹ ہو گیا یار یہ کر کے دکھانا لیدہ ہمیں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح جتنے بھی یہ پودے ہیں اس کے نیچے سے جو بیبیز نکلتے ہیں ان کو سکر بولتے ہیں یہ اس طرح یہ کارڈ کارڈ کے لیدہ کرتے جائیں گے یہ ایک پودے کے ساتھ تین تین چار چار سکر جائیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ جو بڑے والا بچرہ ہے ٹھیک ہے جی اس کو لگا دیں گے بارہ انچ کے پوٹ کے اندر اور یہ جو چھوٹے والے سکرز ہیں اس کو بید لرطیب ہمیں لگاتے جائیں گے جو تھوڑا سا بڑا ہوگا وہ داس انچ میں لگا دیں گے اسے جو چھوٹا ہوگا وہ بلکل چھوٹے کے اندر لگا دیں گے پھر جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا اس کو اگلے بڑے گملے کے اندر شفٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ طریقے کار تھا پہنیپل کا ایک پودے سے کم از کم بھی پندرہ پندرہ بیس بیس پودے آپ حاصل کر سکتے ہو اور اس کو لگانے کا تریقے کر یہ ہے کہ آپ نے گملے کے اندر مٹی ڈال لینے مٹی ڈال کے جس طرح آپ کوئی مقامی روائیتی پودہ لگاتے ہیں اس طرح ہی اس کو آپ نے سیم لگا دینا کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں جو پانی کی ویلیو ہے وہ آپ نے زیادہ رکھنی ہے لیکن جو آپ کا میڈیا ہے جو پانی ہے وہ رکھنا نہیں چاہیے اگر پانی رکھے گا تو اس کو روٹ رات ہو جائے گا جس کے وجہ سے یہ پودے خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی چلیں یار ایک نامے وہ توڑ کے دکھائیں آپ وہاں سے دیکھیں جی ایک آپ کے سامنے جو آپ گملہ ہے وہ آپ خالی کرنے لگیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک گملہ کے اندر سے جو کتنے پودے ہیں وہ نکلتے ہیں ایک پودہ ہم نے لگایا تھا صرف ایک پودہ آپ دیکھیں یہ دیکھ لیں پندرہ سے جو بیس پودے ہیں اس کے اندر موجود ہیں کوئی سکرز کی صورت میں کوئی اس کے بیبیز کی صورت میں اس کو آگے اس طرح کٹ کے لگائیں گے اس کی جو نسلہ وہ بڑھتی چلی جائے گی یہ دس پودوں سے ہم نے دو سو سے دائیسوں کے قریب جو پودے ہیں وہ تیار کر لی ہیں اور یہ محض باتیں نہیں ہیں آپ کو دکھا بھی رہے ہیں یہ جو ورائٹی ہے پائنیپل کی اس کا نام ہے ریڈ روپی اس کو پائنیپل لگتے ہیں لیکن پاکستان میں کافی ہیلدی نہیں ہو پاتے ہلکے پھرکے سے جوسی ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ موٹے نہیں ہو سکتے یعنی کہ آپ اس کو مارکٹ میں سیل نہیں کر سکتے ایک اور ورائٹی بھی ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے گورلن جمبو ورائٹی جس کا جو پائنیپل ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کے این مطابق ہے جس طرح آپ کا سری لنکا اور بینکاگ کا پائنیپل ہے موٹا موٹا ٹھیک ہے جی لیکن اس کے اوپر بعد میں ہم ایک ویڈیو شوٹ کریں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے نیچے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو سوال کا وہ جواب دیا جائے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سینل کو سسکرائب کریں اور دوستوں کو شاشت سے شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے ہوسٹ و براد حسین کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا ہمینہ حصر ہوگا